بتائیں گے ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکل پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے اسلام کیوں ہرا نہیں ہرا تو میرا ایمان ہے یہ میرا اسلام ہے ہرا رنگ میرا اسلام ہے اچھا نیکس ویڈیو میں آپ کو جو دکھانا چاہ رہی ہوں یہ رمضان کے مطالق ہے اچھا اور بہت سارے لوگ آکے بکواس کرتے ہیں مگر میں تو اس کو بالکل نہیں مانتی ہوں کہ قرآن میں جو ہے وہ کہتے ایکشلی نہیں اس سے پہلے نا میں یہ والا کرنا چاہ رہا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو یہ ٹویٹر ٹویٹ دکھانا چاہتی ہو رمضان کا مہینہ آیا ہے تو ہمارے بہت سارے مولوی صاحب ہیں وہ اپنی اپنی جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ بھئی آپ نے روزہ کیسے نہیں ٹوٹنا چاہیے اسی ویسے میں میک اپ کر کے نہیں آئی ہوں کہ مجھے کسی نے بتایا ہے میک اپ ہرام ہے میرا روزہ ٹوٹ جاتا مگر مگر یہ انہوں نے جو بتایا ہے میں میں کیسے اس پر عمل کروں یہ میری سمجھ میں نہیں آرہا تو ہم اس کو ٹرائے کر کے دیکھیں گے پھئی کہ لیٹ می جسٹ شو شیئر دس ویڈیو ویڈیو یہ کوئی بتا نہیں کون ہے یہ ان کا نام مفتی ممور بدر قاسم اتنا تو لمبا ان کا نام ہے جتنا ان کا لنن ہی ہوگا لمبا سیریسی نام اتنے لمبے لمبے سوری آئے میرے موگ سے کبھی کبھی بار گندی باتیں نکل جاتی ہیں رمضان کا مہینہ ہے ارمالیچ کچھ تو شرم کر لو کچھ تو شرم کر لو اچھا یہ صاحب ہے ان کا نام ہے مفلو کہ روزے دار آدمی مفتو مامور بدر قاسمی آزم پوری اے ہا یہ انڈیا کے لگ رہے ہیں بھئی اچھا کہ روزے دار آدمی اگر روزے کی حالت میں استنجا کرے گا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پاہانے کا جو مقام ہے اس کو ٹائٹ کریں اور سانس کو روک کر کے رکھیں اور پھر اس کے بعد استنجا کریں کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر استنجا کرنے میں سانس کو ڈھیلا چھوڑا تو استنجا کرنے میں جو پانی ہے وہ پاہانے کے راستے سے پیٹ میں پہنچ جائے اگر پاہانے کے راستے سے استنجا کرتے ہوئے پانی پیٹ کے اندر پہنچ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا لہٰذا روزہ میں استنجا کرتے ہوئے استنجا اس طریقے سے کریں کہ جب استنجا کریں گے تو سانس روک لیں سانس روک کر کے پھر پانی سے استنجا کریں ایسی صورت میں جو پاہانے کا سراخ ہے وہ کھلے گا نہیں ٹائٹ رہے گا اور استنجا کے ذریعے سے پانی پیٹ کے اندر نہیں جائے گا کیونکہ روزہ کے ٹوٹنے کا یہ اصول ہے کہ اگر کوئی چیز موں کے راستے سے یا پاہانے کے راستے سے کر پیٹ کے اندر چلے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا اس کا جواب یہ ہے کہ اس طرح کی عبارت فتاوہ ہنڈیا کے اندر موجود ہے چنانچہ وہ عبارت یہ ہے وَالِحَاذَا قَالُوا لَا يَتَنَفَسْ فِي الْاِسْتِنجَا اِذَا كَانَ شَائِمًا کہ سانس نہ لے استنجا کرتے ہوئے جبکہ وہ روزہ کی حالت میں ہو قَذَا فِسْسْرَخْسِ اس طرح کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے مقصود سرخصی کے اندر یہ عبارت اگرچہ موجود ہے لیکن جا اب آپ کو اگر نہیں پتا یہ اس سے ہنجا کیا ہے اس سے ہنجا ہے کیا ہے تو میرے خیال یہ اس سے ہنجا جو ہے یہ آم پھوپ کرنے کو بول رہے ہیں یعنی جب آپ ٹوائلٹ جاتے ہیں نمبر ٹو کرنے نمبر ٹو یاد ہے آپ کو کیا ہوتا ہے ایک دو نمبر ون ہوتا ہے نا پشاپ کرنا یہ پوٹی کرنے کے لئے بات کر رہے ہیں یعنی میں نے کبھی یہ ٹرائی نہیں کیا ہے سانس روک کے پوٹی کرے ہو نہیں سانس روک کے آپ نے پوٹی کرنی ہے یا سانس روک کے آپ نے دھونا ہے اپنے ہاتھ کو یہ میں ایک تھوڑی سا کنفیوزن ہے اور اگر آپ دھون ہی رہے ہیں کیونکہ یہاں بھار کی ملکوں میں بڑے مسلمان رہتے ہیں اور بھار کام کے لئے بھی نکلتی ہے اور یہاں پر گوروں کے پاس کونسے وہاں پر وہ فاؤنٹن لگے ہوئے ہوتے ہیں یا کہاں لوٹے رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو ٹوائلٹ پیپر رکھا ہوا ہوتا ہے ٹوائلٹ پیپر یا اپنے پاس کوئی لوٹا لے کے تھوڑی خوم رہے ہوتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں سو میں یہ پوچھنا چاہا رہی ہوں کہ اگر آپ جب ٹوائلٹ پیپر سے پوچھیں گے تو بھی سانس روک نہیں پڑے گی اس میں تو پانی نہیں جا رہا ہے دھونے دھونا ہے سانس روک کر پوٹی سانس روک کر نہیں کرنی ہے کہ میں نے پوچھنا تھا پوٹی سانس روک کر کسی کی جائے گی امیجن کریں آپ ویسے انہوں نے جو کہا ہے ہم وہ پریکٹریس کر کے دیکھتے ہیں آپ کو تو پتہ ہے میں پریکٹیکل کرنے میں کتنی ماہر ہوں تو میں اس کا پریکٹیکل کر کے دیکھنا چاہتی ہوں کہ ڈازٹ ورک ہم آتے اس طرح اور ہم دیکھتے کہ مولانا صاحب جو کہہ رہے ہیں اس کو پہ ہم عمل کریں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا ریڈی ہیں آپ کہ روزے دار آدمی اگر روزے کے حالت میں استنجا کرے گا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پاکھانے کا جو مقام ہے اس کو ٹائٹ کریں اور سانس کو روک کر کے رکھیں اور پھر اس کے بعد استنجا کریں کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر استنجا کرنے میں سانس کو ڈھیلا چھوڑا تو استنجا کرنے میں جو پانی ہے وہ پاکھانے کے راستے سے پیٹ میں پہنچ جائے اگر پاکھانے کے راستے سے استنجا کرتے ہوئے پانی پیٹ کے اندر پہنچ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا ایک سیکنڈ پانی اگر نیچے کو جا رہا ہے تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں پانیاں ڈال رہی ہوں نیچے پیچھے سے ڈال رہی ہوں پانی تو میرا ہول اگر زیادہ بڑا ہے پتہ نہیں کیوں میرا ہول بڑا ہوگا مگر مولیوں کا ہول وہ آپ میں ٹٹی بڑا ہو جاتا ہے جب وہ مدرسے میں کام کرتے ہیں اگر آپ سانس لے رہے ہیں پہلی بات تو آپ کو بڑی تیری تیری سے سانس لینی پڑے گی آپ نے کبھی سک کر کے دیکھا ہے وہ چیزیں جو کسی بھی چیز کو یوں کر کے نو پمپ کرو تو سک کر لے گا تو آپ کو بڑی تیزی سے کر کے سانس لینی پڑے گی کہ وہ پانی کو آپ سک کر رہے ہیں کیونکہ یہ گریوٹی لیے بتاتی ہے کہ پانی ڈالو تو وہ نیچے گرتا ہے اس کو اوپر سک کرنے کے لیے بہت دی کوئی سکشن پاول چاہیے آپ کو ٹھیک ہے اور اگر آپ کا اتنا ڈھیلا ہے تو پھر اس میں پانی رکے گا ہی نہیں وہ نیچے فلو ہو جائے گا رہی وہ اوپر جائے گا ہی نہیں وہ کیسے جائے گا اوپر ایک سیکنڈ آپ موٹ ہے مجھے لوگ تھوڑی سی سمجھایا ہے یہ آپ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ پانی اوپر چلا جائے گا تو آپ کا روزہ ڈھوٹ سکتا ہے تو مجھ کو یہ بتائیے کہ اگر آپ کا ہول ڈھیلا ہے اس میں پانی ہی گھ سکتا ہے آپ یہی خصہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے ہول کو کھلا چھوڑ دیں گے اور ڈھیلا ہے آپ کا ہول تو اس کو ٹائٹ کلو کریے ایسے ٹائٹ کریے آپ نے اس میں دھوڑا ہے اوکے ایسے کر کے دھوڑ رہے ہیں تو آپ کا ٹائٹ ہوا ہوا ہے اس میں چلے پر آپ کھول دیتے ہیں اس کو اور پانی اندر چلا بھی جاتا ہے اوپر کیونکہ آپ کا کھولیا ہے تو پانی کو تو نہیں چھٹ پکنا چاہیے وہ اوپر کیا سے ڈرائیو کرتا چاہے گا یہ یہ میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کیا منطق ہے پانی کی اوپر کچھ نہیں آگے سنتے ہیں ان کو کی آگے ہم کو بتائیں گے ٹھیک ہے سنائے لہٰذا روزے میں استنجا کرتے ہوئے استنجا اس طریقے سے کریں کہ جب استنجا کریں گے تو سانس روک لیں سانس روک کر کے پھر پانی سے استنجا کریں ایسی صورت میں جو پاخانے کا سراخ ہے وہ کھولے گا نہیں ٹائٹ رہے گا اور استنجا کے ذریعے سے پانی پیٹ کے اندر نہیں جائے گا کیونکہ روزے کے ٹوڑنے کا یہ اصول ہے کہ اگر کوئی چیز موں کے راستے جو میں نے آپ سے کہا کہ آپ نے ٹائٹ کر کے رکھنا ہے کیونکہ آپ نے تھوڑا سا بھی لوت چھوڑ دیا اس کو کیونکہ ان کا بڑا ہی لوت ہوتا ہے تو اس میں سے پانی اندر گھج جائے گا آپ کا ٹھیک ہے اور اگر پھر وہ کھل جاتا ہے تو پانی نیچے نہیں آئے گا پانی بیٹھے اندر جائے گا آپ کا واہ جی فام ہو لانا جی سائنس زان نہ آج آپ کے اس پہ میں میں کیا بولوں سائنس زانوں نے تو اپنی کبروں میں آگے لگا لی ہوں گی خود ہی خود ہی لگا لی ہوگی اپنے آپ کو خود ہی جہندوں میں پھیج دیا ہوگا اگر انہوں نے کہ ایسی ریسی میں یہ جو لوجیک ان کی ہے آگے سنتے ہیں ان کی لوجیک تھوڑی سی اور سن کے میں اعتماد ہوں گا پانی کے راستے زکر پیٹ کے اندر چلے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا اس کا جواب یہ ہے کہ اس طرح کی عبارت فتاوہ ہندیہ کے اندر موجود ہے چنانچہ وہ عبارت یہ ہے سانس نہ لے استنجا کرتے ہوئے جبکہ وہ روزہ کی حالت میں ہو کذا فی السرخسی اسی طرح کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے مبسوط سرخسی کے اندر یہ عبارت موجود ہے مجھے یہاں پر میسیج آ رہا ہے آپ مجھ کو نیچے کومنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے میرے ساتھ اسنجا کردیں کا یہ پریکٹس کیا بتائیے 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 جلدی جلدی نیچے بتائیے یہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ یہ دیمینسٹریشن ٹھیک ہی نہیں کی مدرسہ سسکہ سائنس ہاں جی آج بھی آج اتنے لوگ اتنے کم 145 کہاں چلے گئے اللہ کا کہہر برسے گا نہیں کہاں چلے گئے کہاں چلے گئے سارے لوگ کہاں چلے گئے سوری میں ایک کسی کو لنک دے رہی تھی آنگری گائیس شیئر کریں شیئر کریں جب آپ لوگ میری میں غصے میں آجاؤں گی تو میں نے اپنی ٹیبل اٹھا کے بھیک دینی ہے میں مومنوں کی طرح ایکس کروں گی پھر سمجھ میں آئی نا میں اپنے نقصان خود کروں گی ہاں کیونکہ آپ لوگ شیئر کرتے نہیں ہو پھر انڈین چینلز جتنے بڑے بڑے چتنے یوٹیوب کے چینلز وہ میری روزنگ اٹھاتے ہیں جہاں میں گندے گندی چیزیں بول رہی ہوتی ہوں خوب روزنگ کر رہی ہوتی ہوں اب میرے اس پہ لکھوں کم آ رہے ہیں میرے ٹیلنٹ پہ میرے ٹیلنٹ پہ لکھوں کم آ رہے ہو تم لوگ سمجھ میں آئی نا ملٹی ٹاسکیں ملٹی ٹاسکیں ملٹی ٹاسکیں ملٹی ٹاسکیں پنجھوں میں پنجھوں سے جو ہے نا وہ بہت ٹائپ کرنے میں پرومنم ہو رہی ہے میرے اسے نہیں ہو رہا کر کے دیکھیں آپ اپنے اسنجاب کے جواب کریں گے آپ لوگوں کو سب کو یہ ڈیمنسٹریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے اسنجاب کرتے ہوئے یوں کر یہ روک لینا ہے اپنے ہول کو ٹھیک ہے آپ کا ہول مولوی کے ہول کی طرح تو اسے کھلاوے نہیں ہے مگر پھر بھی پھر بھی آپ نے یوں کر لینا ہے روک کے رکھنا ہے جب تک پانی وہاں سے چلا جائے یوں صاف کرتے کرتے کیوں کہ اگر آپ کا ہول کھلیا تو پانی ایک دم سے اوپر چلے آئے گا اپوزٹ فلو میں چلے آئے گا کیوں کہ واتر فلو ایسے نہیں بہتی ہے واتر فلو یوں جاتی ہے اپوزٹ فلو مولانا صاحب ٹھیک ہے نا اپلے دریکشن میں جاتی ہے واتر فلو تو وہ پانی اوپر چڑا جائے گا ٹرائیول کرتے 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 یوں 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 سارے اس میں پیٹ بھی گھوز جائے گا اور اس سے آپ کا روزہ ٹھوٹ سکتا ہے تو اپنے ہولوں کو ٹائٹ رکھیں آپ سمجھ میں آئینا ڈھیلا کروانی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی ساہر کی لائف چل رہی ہے ہاں نہیں تو اینیہاو یہ ان کی لوجک ہے اس کی لوجک کو سلام میری طرف سے تو میں کیا کہتے ہیں سو توپیوں کی سلامیں ان کو بھیجتی ہوں ملہ کے مرحام کے لیے ایک چھوٹا سا یوت کا تینک یو جی تینک یو حضرت جی تینک یو سو مچ مولاناوں کے لیے ان کو کرنے کے لیے آپ سپورٹ کر سکتے ہیں شیئر کریں شیئر کریں شیئر کرو شیئر کرو اللہ میاں کے نام پہ شیئر کرو مولاناوں کے نام پہ شیئر کرو ورنہ میرے تم لوگیں گھر تک خون جانے اچھا نیکس میں آپ کو جو دیکھتے ہیں سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میری لیے بہت مہینے رکھتی ہے